اور سر ابھی یہ لگ یوں رہا ہے کہ انہوں نے سوسائٹ کی ہوئی ہے ہمیں 75% تاگ انفرمیشن جو ہے یہ کرائم سین سے ملنے کے چانسیز ہوئی ہے میڈیا کے جو پرسنز ہیں ان کے اندر بھی یہ اویرنس ہونی چاہیے بھی یہ کرائم سین ہے یہ یہاں پر شہاتے موجود ہو سکتی ہیں ہمارے اپنے فنگر پرنٹ اور ہمارے اپنے فوٹ پرنٹ جو ہے کرائم سین میں جا سکتے ہیں ناظرین جرم ہوا کیسے ہوا مجرم چاہے جتنا بھی شاتر ہو کوئی نہ کوئی غلطی چھوڑتا ہے اور اسی غلطی سے پولیس اس مجرم تک پہنچتی ہے غلطیوں سے مجرموں تک پہنچنے کا سفر پنجاب کی اس انویسٹیگیشن لیب جو چونگ میں پنجاب پولیس نے بنائی ہے جہاں پر پورے پنجاب کے تمام انویسٹیگیشن آفیسرز کو انویسٹیگیشن کے رموز و کاف بتایا جاتے ہیں آئیے ہم آپ کو دکھاتے ہیں اپنے اس شو میں ناظرین سکول آف انویسٹیگیشن ہے کیا؟ انویسٹیگیشن آفیسرز کو تفتیش کا طریقہ کا کیسے سکھایا جاتا ہے؟ میرے ساتھ ڈی ایس پی خالی صاحب وجود ہیں جو سارے پروسس کو سپروائز کرتے ہیں ان سے بات کرتے ہیں اسلام علیکم سر بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم جی اسلام علیکم آپ نے ٹھیک ہے خیمسر بہت شکریہ ہے سر آپ نے ٹائم دیا سر یہ ہمارے پاس سکول آف انویسٹیگیشن ہے کیا اور اس کی ضرور کیونکیشن ہے؟ سکول آف انویسٹیگیشن ہے کالی لاہور میں ایک سٹیٹ آف ڈا آرٹ فسیلٹی جو ہے ڈیویلپ کی گئی ہے اس میں آئی جی صاحب کا ویجن تھا اس میں ہمارے کمانڈ صاحب کی بہت زیادہ ایفرٹ شامل تھی جو ٹرینیز پہلے تھیوری انویسٹیگیشن پڑھ رہے تھے پریکٹیکل پریکٹیکلی کرائیم سین پہ کیسے جانا ہے کیسے فیزیکل ایوڈینسز پڑھ کرنی ہے اس میں ایک ہم سمجھ رہے تھے کہ تفتیش میں یہ کم ہی آ رہی ہے یہ ایک لوپ ہو رہا ہے اس حوالے سے یہ ایک سٹیٹ آف ڈا آرٹ سکول آف انویسٹیگیشن ڈیویلپ کیا گیا یہاں ہم اب اپنے آئیوز کو پریکٹیکلی بائی ہینڈز آن ٹریننگ جو ہے اس کے لیے یہ یونٹ ڈیویلپ کیے گئے یہ فرانسک لیب ہے جہاں آپ آئے ہیں یہاں پر ہم اپنے آئیوز کو پریکٹیکلی ڈی این نے کرائیم سین پر اگر پی ایف ایسے کی ٹیم کسی جگہ پر نہیں پہنچتی تو انہیں اس چیز کا آئیڈیا ہو کہ ڈی این نے کیسے کلیکٹ کرنا ہے اس کو کیسے پریزرب کرنا ہے پیک کیسے کرنا ہے اور پھر کیسے اس کو پی ایف ایسے کیونکہ سر وہ اچھے طریقے سے کہ اسے لیفٹی نہ کر پہ وہیں پہ اگر ایشو آگیا تو پی ایف ایسے کیسے بیکھے گی تو سب سے پہلے یہاں پر وہ سکھ جو پہلے جو ہم کرائیم سین کے اوپر ملزم سے شروع کرتے ہیں اب ہم کرائیم سین پر فیزیکل ایویڈنس سے سٹارٹ کرتے ہوئے کیوز تک جاتے ہیں اور یہ ٹریننگ ہم نے اس حوالے سے ڈیزائن کی ہوئی ہے اور یہاں ہونے ٹریکٹیکل ٹریننگ دی جاتی ہے سر ہمیں بتائیں گے آپ پوشن وائز کے کس طرح ہو رہا گی ایک سارا کام یہ ہم نے سارے یونٹ پائم کیا ہے اگر ہم کسی جگہ سے فیزیکل ہم دی اینے لفٹ کرنا چاہتے ہیں یا فنگرپرینٹ لفٹ کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لئے ہم اپنے ٹریننگ کو یہ چھوٹی کٹ جو ہے وہ دیتے ہیں کہ کیسے انہوں نے کرائیم سین سے جو ہے وہ ڈی اینے اٹھانا ہے اور اس کو محتویز کرنا ہے اس کے لئے ہم نے پاسکار پر جیسے یہ آپ کے پاس سویبز ہیں تو کوئی بھی سویب کسی بھی جگہ سے آپ کو اگر آپ دی اینے لفٹ کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس کو رب کریں گے اس کو آپ رب کر کے آپ روم ٹیمپریچر پہ آپ نے سارے میز لی ہوں گے جس میں آپ نے کلپز پہنے ہوں گے ہیڈ گئر پہنا ہوگا آپ نے ماؤچ کور لیا ہوگا شوز کور ہوگا اوورال پہن کر آپ گرائم سین پہ جاتے ہیں اور اب آپ اس کو رون ٹیمپریچر پہ لیٹ کرتے ہوئے ہم نے خاص طور پر یہ پیکنگ دیگلپ کیا اس میں پورس مٹیریل ہوتا ہے اس کو پیکنگ کے لیے اس حوالے سے آپ اس کو پیک کرتے ہیں پیک کر کے آپ اس کو اس طریقے سے پریزرو کرتے ہیں ٹھیک ہوگئے سر سر یہ جب آپ ایویڈنس کو آپ کولیکٹ کر لیتے ہیں تو سر یہ تب یہ ڈسپیچ ہوتا ہے آگے سے فردر انویسٹیگیشن کے لیے پی ایف ایسے میں جی یہ پھر آپ اس کو پی ایپ ایپ انٹرینگ لیتے ہیں یہ یہاں پر ہم نے آئی اوز کو اس کے بارے خصوصی ٹریننگ دیتے ہیں کہ ہمارے پاس ہمارے پاس ہمارے پاس سکیلیٹنس ہیں یہ آپ نے ایک پراپر ہومن سٹرکچر سارا لکھاوا ہے یہاں پہ آپ کے پاس یہ انڈوسکوپی ہیں کوئی اس طرح کی کوئی چیز پڑھی دیا تاکہ آپ اس کو بائیالوجیکلی دیکھ سکیں سر یہ کس چیز کے لیے یہ بیسیکلی ہم انہیں اپنے آئیوز کو پانسپٹ دیتے ہیں انجریز کے حوالے سے کہ اگر انجریز ہوتی ہیں یا کوس مارٹم ریپورٹ وہ پڑھنا سیکھتے ہیں تو اس میں انہیں بتایا جاتا ہے کہ کہاں پر انجریز آئی ہیں کون کون سے باڈی پارٹس ہیں اور اس حوالے سے ہم انہیں یہ بتاتے ہیں ہم انہیں یہاں پر یہ آئیڈیا دیتے ہیں کہ آپ یہ فائبر بھی جو ہے ایک ہماری فیزیکل ایویڈنس ہو سکتی ہے اور یہ بھی پریزرو کی جا سکتی ہے اور کرائیم سین کے اندر اس کا کتنا ایپورٹنٹ ہوگا سر مجھے یہ بتائیں کہ اگر ہمارے پاس موقع واردات کرائیم سین سے اگر ہمارے پاس کوئی عالی میں سپوس کرتا ہوں کہ پسٹل برامت ہوگی تو سر آپ اس کو کیسے پریزرو کرتے ہیں اس میں فنگر پرنٹس ہوتے ہیں تو سر ایک بہت بڑا ایشو ہوگا اگر خدا نہ خواستہ وہ کون ٹیمینیٹ ہو جاتے ہیں تو بندے گا تو پتہ ہی نہیں لگے گا بلکل بہت اچھا آپ نے question کیا جیسے موقع سے یہ آپ عالی قتل برامت ہوئے تو ہم اس کو بڑے احتیاس سے اس کو پیک کرتے ہوئے اس کو پی ایف ایس سے بجوائیں گے جہاں سے آپ اس کے فنگر پرنٹ لفٹ کروا سکتے ہیں اس سے ڈی این نے حاصل کیا جا سکتے ہیں اس کو آپ ٹریس کمیسٹری دیپارٹمنٹ میں بھیجتے ہیں اس کا جی ایس آر انیلیسس جو ہے وہ کروایا جا سکتا ہے اس کے علاوہ آپ اس کو فائر آمز ایکسپرٹ کے پاس بھیجتے ہیں تو اس کے بارے میں اپنی اپینین دیتا ہے بلکل ٹھیک ہو گیا اور سر جو فنگر پرنٹس ہوتے ہیں سر یہ ہمارے پیچھے لگی نیا پکچر اس کے کیا میکنیزم ہے کس میکنیزم سے فنگر پرنٹس کو پریزرگ کر رہا ہے فنگر پرنٹ لفٹنگ جو ہے یہ بہت بڑا آرٹ ہے یہاں پر ہمارے پاس فنگر پرنٹ ایکسپرٹ ہیں جو فنگر پرنٹ لفٹ کرنا جو ہے انہیں بڑے اچھے طریقے سے سکھاتے ہیں آئی اوز کو ہمارے پرنٹ لفٹ کر کے نہ صرف جو ہے یہ لیٹنٹ ایویڈنس ہوتا ہے جس کو دیولپ کیا جاتا ہے اور پھر اس کو لفٹنگ کر کے بیزرگ کر کے پی ایف ایسے بھیجوائے جاتا ہے جہاں سے اس کا انیلیسز آپ لیتے ہیں سر اس کے علاوہ کون سی سیکشن ہے ہمارے پاس اس لیب میں اس کے علاوہ میں آپ کو موک کرائم سین میں لے کے جاؤں گا کہ کیسے ہم نے موک کرائم سین ڈیولپ کیے ہوئے اور کہاں وہاں ڈیفرنٹ سیٹویشنز جو ہے وہ بناتے ہیں اور اپنے ایوز کو جو ہے وہاں پر ٹریننگ کروئے سر پریز سر ہیے بتائیے یہ ہمارے پاس کون سا ڈیپارٹ پر جیسے یہ ایک ہم نے ایک ویلا ڈیولپ کیا ہے جیسے ایک کرائم سین کسی گھر کے اندر خدا نہاستہ کسی بھی قسم کا کوئی کرائم ہے تو اس میں آپ نے کرائم سین میں انٹر کیسے ہونے اس کو پریزرگ کرنے اس کے کیا پروٹوکولز ہیں بہت سارے کیسیز جو کہ بہت اہم نویت کے تھے آپ نے غور کیا ہوں گا کہ ہمارے ایوز آپ اس پر فوکس کرتے ہیں بہت مشہور واقعے میں انہوں نے ایک گاڑی سے جو ہے وہ ڈی این اے بلڈ تھا وہاں سے ڈی این اے لپٹ کیا پھر اس کو وہ اور سے ایک پورا ایک کیس جو ہے وہ سالو ہے سر یہ ابھی ہم کس سیکشن میں موجود ہیں یہ کچن کا ایک نظر ہے یہ کچن کا سیکشن ہے یہاں بہت زیادہ اگر اکیوز جو ہیں اگر یہاں پر وہ کچن استعمال کرتے ہیں تو یہاں پر آپ کو ڈی این اے مل سکتا ہے فنگر پرینٹ مل سکتے ہیں یہ چاہے کہ کپ یہ سیگریٹس یہ ایسی چیزیں ہیں ڈسٹ بین دیکھنی چاہیے آپ کے ڈینسلز ہیں جو عام ڈیلی آپ چیزیں یوز کرتے ہیں یہاں پر فنگر پرینٹ ملنے کے بہت زیادہ چانسز ہو یہ اس کو پر فوکس کیا جاتا ہے جیسی ایک مرڈر کا کرائیم سین جو ہے یہاں پر ڈیویلپ ہوا ہوا ہے اس میں پروپر دروازے سے جب آپ انٹر ہوتے ہیں تو یہاں پر بھی ہمیں چانسز ہوتے ہیں کہ ہینڈل سے جو ہے وہ فنگر پرینٹ مل سکتے ہیں یہاں پر انڈور کرائیم سین نہیں ہے انڈور کرائیم سین کو آپ ڈیفرنٹ زونز میں ڈیوائٹ کرتے ہیں تاکہ آپ جب سرچ کریں اور اس کی فوٹوگرافی کریں تو آپ کو پتا ہو اگزیکٹلی کہ کونسی ایویلنس کی زون میں پڑی ہوئی تھی یہ ہمارے پاس ایک ڈنی ہے اس میں وہ ایک پسٹل پڑا ہے کتل پڑا ہوئا ہے اور سر ابھی یہ لگ ہو رہا ہے کہ انہوں نے سو سائٹ کی ہوئی ہے یہ کچھ نہیں کہا جا سکتا جب تک ہم پوری اس کی تفکیش یہی انہیں سکھایا جاتا ہے اور سر انہیں یہ سکھایا جاتا ہے شاید غلطیوں سے مجرموں تک کیسے پہنچتے ہیں اسی طرح یہ واش روم سے ہم ڈیفرنٹ فیڈیکل ایویڈینسز کلیکٹ کرتے ہیں جو وارڈروب سے دیکھتے ہیں جو اس کے عام استعمال کرنے والی چیزیں ہیں یہاں سے بھی ہمیں ایویڈینسز جو ہیں سر آپ اپنے آئے کیونکہ ہمیں میکسیمم انفرمیشن کرائیم سین سے مل سکتی ہے تو کرائیم سین کو آن اٹینڈڈڈ نہ چھوڑا جائے پہلے یہ تھا کہ ہم ملزم پہ فوکس کرتے تھے ملزم پکڑ لیں تو جو یہ شہادتیں ہیں یہ ضائع ہو جاتی تھیں تو اب ہم نے یہ اس کے اوپر ٹریننگ کے اوپر ہمارا خصوصی فوکس ہے کہ ہمیں 75% تک انفرمیشن جو ہے یہ کرائیم سین سے ملنے کے چاسز ہوتے ہیں تو اس وجہ سے اس کی باریک بھی نہیں سے اس کو پروسس کرنا یہ ہمارا فوکس ہے اسی طرح اگر کوئی کرائیم سین کسی مارکیٹ میں ہوتا ہے تو ہم نے ایک مارکیٹ بھی جو ہے وہ ڈیزائن کی ہوئی ہے تاکہ آئی اوز کو بھرپور موقع ملے کس ڈیفرنٹ قسم کی سیچویشن کے اندر اس نے کیسے ریاکٹ کرنا ہے کن چیزوں کو مدے نظر رکھنا ہے آپ کے پروگرام کے توسط سے بلکہ میڈیا کے جو پرسنز ہیں ان کے اندر بھی یہ اویرنس ہونے چاہیے بھی یہ کرائیم سین ہے یہ یہاں پر شہاتیں موجود ہو سکتی ہیں ہمارے اپنے فنگر پرنٹ اور ہمارے اپنے فوٹ پرنٹ جو ہے کرائیم سین پر جا سکتے ہیں جا سکتے ہیں یہ ایک مرڈر کا کرائیم سین ہے یہ ایک مارکیٹ کے اندر جو ہوئا ہے اس حوالے سے یہ ایک ڈیزائن کی گئی ہے جس میں انہیں بتایا جاتا ہے کہ آپ کی چھوٹی چھوٹی احتیاطیں فنگر پرنٹ ملنے کے کہاں سے چانسز ہیں ڈی این اے کیسے ملے گا سکفل ہوئی ہے پہلے یا نہیں ہوئی ہے آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہاں پر ایک سگرٹ بٹ بھی پڑا ہوئا ہے وہاں سے ڈی این اے لفت کیا جا سکتا ہے ایک بینک ہے تو سر یہ بینک میں اکسر روبریز ہو جاتی ہیں بینک میں یہ کیسے دیکھا جاتا ہے اس کو کیسے پر کیونکہ اکسر کال جاتی ہیں کہ بینک میں روبریز سمٹیمز وہ سکسسفول ہیں سمٹیمز وہ پکڑے جاتا ہے کیونکہ یہاں سے بہت زیادہ ہوتا ہے جیسے یہ اے ٹی ایم مشین جو ہے اس کو بنائی گی ہے اے ٹی ایم مشین کے اندر آپ نے فنگرپرینٹ کو دیکھنا ہوتا ہے بینک میں ملنے کے چانسز ہوتے ہیں کتنی دیر رہا یہاں سے کیمرہ ریکارڈنگ لی جاتی ہے تو بہت ساری ایوڈینسز ہمیں اے ٹی ایم مشین سے جو ہے ملتی ہیں سر یہ جتنے کرائم سینز ہیں کیا آپ سمجھتے ہیں ان کو کرنے کے بعد آپ کے پاس سکسس ریشو کے ہیں کبھی آپ نے اس چیز کو میر کیا ہے کہ جو لوگ یہاں سے ٹریننگ لے کے گئے ہیں ان کی پرسنل پروفائل کیونکہ سر پرسنل پروفائل بیلڈ ہو رہی ہوتی ہے جو بندے انویسٹیگیشن میں ہوتے ہیں تو سر آپ نے کہا اس چیز کو وازیہ کو فرق دیکھا ہے بہت زیادہ فرق آیا ہے انویسٹیگیشن میں اگر آپ دیکھیں تو آئی اوز کو سینسٹائز کر رہے ہیں ہم تقریباً 2014 سے اس حوالے سے تریننگ دے رہے تھے لیکن جب سے یہ سکول آف انویسٹیگیشن بنایا ہے بہت زیادہ تیزی آئی ہے ہمارے جو ٹرینیز انویسٹیگیشن آفیسرز ہیں وہ اب بہت زیادہ کرائیم سین پر انٹر ہونے سے پہلے فوکس کرتے ہیں یہ کون سا روم ہے سر یہ ہمارا ڈرائیوئنگ سیمیلیٹر روم ہے یہاں پر ہم پولیس کی گاڑیاں ریڈ کرنے کے حوالے سے یا آئیوز کی گاڑیاں ڈیفرنٹ سیٹویشن میں جا رہی ہوتی ہیں تو یہاں پر انہیں سیمیلیشن روم میں باقاعدہ اس چیز کی رہسل کروائی جاتی ہے کہ ڈیفرنٹ سیٹویشن میں آپ نے کیسے ڈرائیوئنگ کرنی ہے یہ ایک فسیلیٹیز یہاں پر ہم اپنے ڈرائیورز کو یہ چیز سکھاتے ہیں جیسے یہ آپ سیٹویشن دیکھ رہے ہیں ایک مارکیٹ کی سیٹویشن آپ کو اسے اتحال نظر آرہی ہے ایک اربن ایریا ہے اور اس کے اندر آپ نے کیسے جو ہے ڈرائیو کرنے سے فالو کرنے ہیں ٹرافک رولز کو فالو کرتے ہوئے آپ نے ڈرائیو کرنی ہے اور اس میں یہاں پر انہیں ڈرائیوئنگ کی ترے احصر رکھتے ہیں ناظرین آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے جو پولیس آفیسرز ہیں انہیں یہ بھی سکھایا جاتا ہے کہ اگر وہ کہیں انویسٹیگیشن کیلئے گئے ہیں اور اگر انہیں کسی کو فالو کرنا ہے کسی مجرم کو جو کنوکٹیڈ ہے اور فینڈر ہے جسے انہیں فالو کرنا ہے اس کے لیے پراپر سکھایا جاتا ہے اس سیمولیٹر میں کہ وہ کس طرح بہترین طریقے سے ٹرافک رولز کو فالو کرتے ہوئے ان کو بلکل چیز کر سکتے ہیں موسیقی ابھی ہم بلسٹک روم میں آئے ہیں یہاں پر ہم ڈیفرنٹ ویپنز سے جو فائر ہوتے ہیں ڈیفرنٹ ڈیسنس سے اس میں فائرنگ ٹریجیکٹری کا جو ہے وہ کانسپٹ کہ کس اینگل سے اگر کسی کو کس نے اندھی دولی سے مار دیا ہے کس اینگل سے فائر جو ہے تو اس کے کیا جاتا ہے اس سے تفتیشی کو بڑی مدد ملتی ہے جیسے یہ آپ پلاسٹک کے اوپر جب فائر آتے ہیں ایس ایم جی کے یا پسٹل کے کتنے ڈیسنس سے آپ فائر کرتے ہیں تو کیا اس کے مارک سائیں گے اس سے فائرنگ ٹریجیکٹری جو ہے اس کا ایڈیا ہے یہ جو ہمارے پاس یہاں پہ ڈیفرنٹ آپ نے رکھے میں ہیں بلٹس رکھے میں ہیں سر ان کا کیا یوز ہے ان کا کیا پرپوس ہے یہ دیفنیٹی اس میں ہم ایک سٹڈی کرواتے ہیں شنافت کرواتے ہیں کھون سے بور کا جو ہے اس قسم کے ویپن کے اندر جو ایمونیشن ڈیوز ہو رہا ہے سر وہ جو ہمارے پاس آگے دکھانے کے لیے یہ بڑی لگوی امپورٹن چیز یہ جیسے ڈیفرنٹ شارٹس ہیں اور ڈیفرنٹ اینگل سے جو ہے فائر آئے ہوئے ہیں تو فائر لکھنے کے بات اس کا جو ہے فائرنگ ٹریجیکٹری کیسے باتتی ہے اس کو کیسے اس کا ایڈیا جاتا ہے تو یہ کونسیپ ہم یہاں پہ دیتے ہیں اور سر یہ ہمارے پاس نیسٹ یہ شیشے کے اوپا جب بلٹس لگتی ہیں ڈیفرنٹ اینگل سے تو کیا امپیکٹ آتا ہے سر نظر بھی آرہا ہے یہ کوٹ روم ہے لیکن سر اس کی کیا ضرورت پیش ہے اسے بنانے کی موک ٹریل کوٹ روم یہ فرس ٹائم پولیس ٹریننگ کالی لاہور میں ڈیویلپ کیا گیا ہے یہاں پر آئیوز کو کوٹ روم ایٹیکیٹس اس کے علاوہ جو کیسز کو کیسے پروسیکیوٹ کیا جاتا ہے کیا پرابلم آتی ہیں جب آپ ڈیفرنس کانسل آپ سے پیسن کرتا ہے یہاں پراپر ہم کیس ٹرڈیز لیتے ہیں جن میں ایررز ہوتے ہیں وہ کیسز جس کی وجہ سے اس میں کنوکشن نہیں ہوگا تھی تو وہ تمام غلطیاں جو آئیوز نے جو دہراتا ہے دہراتا ہے وہ یہاں پہ نہیں سکھایا جاتا ہے یہاں پہ اسے یہ سکھایا جاتا ہے کہ وہ کوٹ میں یہ غلطیاں اس نے نہیں کرنا نہیں کرنا سر مجھے بتائیے گا کہ یہ ہمارے انڈرٹیننگ جو آفیسرز ہیں سر یہ کیا کہہ رہے ہیں کمپیوٹرز کے اوپر یہ ڈیجیٹل انویسٹیگیشن میں کس طرح دے رہی ہے یہ جو لیب ہے یہ ڈیجیٹل ایویڈنس کے حوالے سے یہاں پہ ٹریننگ دی جاتی ہے اس کے علاوہ سی ڈی آر انیلیسیز اور جیو فینسن کی پریکٹیکل ٹریننگ کے حوالے سے یہ لیب ڈیویلپ کی گئی ہے لازلین ابھی ہم جانتے ہیں کہ جو ہمارے پاس انڈرٹیننگ آفیسرز ہیں وہ اس کام کو کیسے سیکھ رہے ہیں آئیے کسی ایک انڈرٹیننگ جو ڈیوٹی آفیسرز اسے ان سے بات کرتے ہیں یہ ہمارے ساتھ موجود ہیں ایک ساتھ ان سے بات کرتے ہیں اسلام علیکم جی آپ نے کیا سیکھا ابھی تک اور آپ کو کتنے دن مزید یہاں پہ سیکھنا ہے یہ ہمارا چار ماہ کا کورس ہے تو ابھی تو ہمیں ایک ماہ ہوا ہے ابھی ادھر تو ہمارے روزانہ کی بنیاد پر لیکچر ہو رہے ہیں یہ ایکسپرٹس آتے ہیں تو ہمیں ان سے بہت فائدہ ہوتا ہے جو فیلڈ میں جا کے ہمارے بہت کام ہیں سر تفشیش تو ایک پریکٹیکل کام ہے آپ نے کام کرنا تو سر اس میں یہ اتنی سٹیٹ آف دی آرٹس کلاسٹوم بنانے کا کیا ضرورت پیش ہے لرننگ کے لئے کنڈیوسیو انوائرمنٹ اس کا ہونا بہت ضروری ہے اور سپیشلی اس میں جو گیجٹس لگے میں اس حوالے سے یہ جو وال ہے یہ سیف سٹی نے دیئے شہر کے اندر جتنے بھی کرائم ہو رہے ہوتے ہیں ان کو دیکھنے کے لئے یہاں پر یہ وال ڈیویلپ کی گئی ہے یہ سیف سٹی نے ڈیویلپ کروائی تو ہم وہ ڈیفرنٹ جو کرائمز انسیڈنٹس جو ہے وہ یہاں پر ہم ڈسپلے کرتے ہیں تاکہ ہمارے تفشی جو ہے اس کو دیکھیں اور اس کو انڈرسٹینڈ کریں کہ ایکچوال انسیڈنٹ کیا تھا سر یہ بتائی گا کہ یہ کون سو سیکشن ہے یہاں پر دیکھنے میں تو کافی زیادہ فوٹ پرنٹس نظر آ رہے ہیں یہ بسیکلی پریکٹیکل ایریا ہے جہاں پر تفتیشی افسران وہ فوٹ مولڈ اٹھانا سیکھتے ہیں یہ آپ کے سامنے دیفرنٹ فوٹ مولڈ انہوں نے خود اٹھائے میں اور ان کو محفوظ کرنا اور پھر اس کو ایک فیزیکل ایوڈنس کے طور پر اس کو استعمال کیا جانا ہے یہ یہاں پر سیکھتے ہیں کیونکہ سر اگر وہ باہر سے پیدل چل کر تو آپ یہاں بندے کا اگر اس نے کوئی بوٹ یوز کی ہیں کسی بھی طرح اس کے بوٹ کے فوٹ پرنٹس ہیں صرف وہ اٹھیں گے اور صرف بعد میں انہوں نے میچ کیا جائے گے یہ پریکٹیکل ایریا ہے جہاں پر ہم انہیں یہ پریکٹیکل کرنا سکھاتے ہیں ناظرین آپ نے دیکھا کہ ہمارے پاس سکول آف انویسٹیگیشن میں دو ڈی ایس پی تھے خالد صاحب انہوں نے سارا پریکٹیکلیٹی ورک بتایا کہ کس طرح انویسٹیگیشن اوفیسرز کو سکھایا جاتا ہے پنجاب کے کسی بھی دسترک سے جب ہمارے پاس انویسٹیگیشن اوفیسر جہاں پر ٹرینries کو لئے ہاتے ہیں تقول Tapin یہ ضرورت تھی لیکن سر مجھے ہی بتائیں کہ آپ اس اینی ایدمنسٹریشن کو کیسے دیکھتے ہیں آپ اس کو کیسے رن کرتے ہیں؟ بہت شکریہ آپ کا سب سے پہلے تو آپ نے مجھے ایک اپرچونٹی دیا کہ آپ کو طورا سے سوالیں سے میں بتا سکتوں کہ پولیس ٹیننگ کالیچون جو کہ بہت درشندہ ماضی ہے اس کا سکتہ بہت ایک ایوالف ہو کے پولیس جب یہ پولیس سکول تھا اس سے اب اس لیبل پہ ہم آگئے ہیں کہ ابھی یہ سکول آف انویسٹی کیچن آپ دیکھ کے آئے ہیں یہ ایک سٹیٹ آف ڈی آرٹ فیسیلٹی ہے جو کہ میں آئی ڈونٹ تنک کہ آپ کو پولیس کالی لاہور کے علاوہ کہیں نظر آئی گی تو مقصد اس کا کیا تھا کہ انویسٹی کیچن ایسا ویری سائنٹیفک سبجیک یہ انویسٹی کیچن اب بہت دور نہیں ہے کہ آپ تھرڈ ڈگری یا اس طرح کی چیزوں پر استعمال کریں اور آپ ریزرٹس کریں یہ سائنٹیفک مطلب ہے ایک سائنس ہے بوڑی اس کے لیے ان کے جو تقاضے ہیں اس کو پورا کرنے کے لیے آپ جب آپ نے وزرٹ ہی آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو وہاں پر ہم نے بلاسٹک کا یا فنگر پرنٹ کا ہے فرانسک سائنس کی ہے یا دوسری جو فلسیلٹیز ہے جو اس میں ایوز کو یہ پوری اپورجنیٹی مل جاتی ایک تفاہ جب آپ ان کی ٹریننگ کر رہے ہیں تو وہ فرسٹ ہند نولیج بھی ان کو مل جائیں ٹریننگ مل جائیں تاکہ وہ پرنٹیکل فیلڈ میں اس کو استعمال کریں اور جو تفتیش ہے اس کا میاد بہتر ہو جائے اور ناصرین میں آپ کو بتاؤں شاید یہ اچھی ریپیوٹ ہی کی وجہ سے نہ صرف پنجاب بلکہ دوسرے سوبے جو ہمارے پاس انویسٹیگیشن بینگز ہیں دے رلائے آن دس سکول آف انویسٹیگیشن مجھے پتہ لگے کہ ہمارے پاس فیڈرل ٹیرٹوری کے جو پولیس ہے وہاں سے کے پی سے اور سندھ سے بھی پولیس آفیسرز آتے ہیں یہاں پہ تفتیش کے طریقہ کار کو سمجھنے کے لیے سر بہت شکریہ تاریخ صاحب آپ نے اپنا ٹائم دیا لازلین جرم ہوا اور جرم کے ہونے کے بعد تفتیش کے تمام مراحل میں پنجاب کی انویسٹیگیشن آفیسرز کو کس طرح ٹرین کیا جاتا ہے آج ہم نے آپ کو دکھایا اور امید کرتے ہیں اس طرح کی لیب سے ہمارا جو انویسٹیگیشن کا لیول ہے وہ نیو یورک لیول تک جائے گا پولیس لوگ دیکھتے رہیے یہ صرف ایک معلوماتی پروگرام ہے اور صرف آپ ہی کے لیے اسی کے ساتھ اپنے محضبان عمر وقت کو اجازت دیجئے اللہ نیو کے بعد